جس میں دور دراز سے آنے والی نایاب نسل کی بینسوں نے ہی سالیا چودری جہانزے بھٹی کی ملنگی بینس نے پندرہ کلو دودھ دے کر مقابلہ جیت لیا مزید جانتے ہیں خان کا ڈوگرہ سے مہر سرفراز کی یہ ریپورٹ پنجاب کلچر کو فروغ دینے کے لیے ذمہ دار کی نایاب نسل کی قیمتی بینسوں کے درمیان زیادہ سے سیادہ دودھ دینے کا مقابلے ہوئے اس مقابلے میں دودھ دراز سے آئے ہوئے ذمہ داروں نے اپنی قیمتی بہنسوں کے ہمرا شرکت کی یہ مقابلہ تیس من تک جاری رہا اس مقابلے میں مروف ذمہ دار نمبردار چودری جہانزے بھٹی کی بینس نے پندرہ کلو دودھ دے کر اول پیڈیشن حاصل کی مقابلے پر جتنے پر ڈول کی تاب پر بنگرے ڈالے گئے اس موقع پر مقابلے میں جتنے والے ذمہ دار کا کہنا تھا میری بینس جی شکر الحمدللہ ون کیتا ہے جی زلہ افسان بات دی بینس سی تے میری زلہ شیخ پورا دی بینس نے ون کیتا ہے تے میں لوگاں شعور پیدا کیتا ہے ذمہ دارہ ہیں جس کے اس ماملے چاہو آ کے تے ایک دوجہ کمپیٹیشن کریے تے اندے ایس اپنے اپنی ثقافت نو اروج دےئے کہ پنجاب ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے ایسے مقابلوں کا انقاض بہت ضروری ہے ایسے مقابلوں سے جہاں پنجاب کی ثقافت زندہ ہوتی ہے وہاں دودھ کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے